بہت ہی مزیکہ بہت ہی کریمی یہ میٹھا بن کر تیار ہوا ہے دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو کریمی لگی رہا ہوگا ٹیکچر تو اچھا لگی رہا ہوگا لیکن کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیکہ ہے تو بنائیے گا ضرور اپنے بچوں کو بنا کر دیں گر میں بزرگ ہیں ان کو بنا کر دیں اگر اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو بنا کر دیں بہت عام سی چیزوں سے یہ بننے والا میٹھا ہے ہمارے گھر میں مجود تین چار چیزوں سے یہ میٹھا بن جاتا ہے سو ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم تو ریسپی بنانے کے لیے میں نے پین اوپر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ جو دیسیگی وہ میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو کا دلیا ہے تین سے چار چمچ میں نے لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ہمیں بلکل اسے لائٹ ہلکی آنج پہ گولڈن بلون ہونے تک بھوننا ہے بہت زیادہ کلر نہیں دینا لائٹ سا گولڈن کی اس کی بنائی ہو جائے خوشبو آنے لگ جائے تو یہ تقریباً بھون چکا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں یہ بھون گیا ہے اب ہم اس سٹیپ پہ اس کے اندر ڈال دیں گے دو سبزلائی چیز جس کے موں میں نے کھول دیئے ہیں وارٹر ایڈ کر دیں گے دو کپ اور وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کوکھ ہونے دیں گے اور باقی کا سٹیپ ہمیں آکے جا کے آپ لوگ بتاتے ہیں کہ باقی اس کے اندر کونسی چیزیں ایڈ کرنی ہیں بلکل ہلکی آنج پہ ہم نے اسے پکانا ہے اوپر ڈککن دے کے تاکہ اچھے سے گال جائے یہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کوکھ ہو چکا ہے آپ لوگ کے سامنے تقریباً دس پندر منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس ٹیپ پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک گلاس دود دودھ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا دودھ ڈالنے سے اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کریمی بھی آتا ہے جائے کا بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اسی ٹائم پر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو چمچ کلر پاستہ جسے رنگین سوئنیاں بھی کہتے ہیں ہر جگہ سے بہت سانی مل جاتی ہیں ہر شاپ سے چھوٹے بڑے ایڈیا سے تو اب ہمیں اس سٹیج پہ ہم نے اسے نا ڈک کر جو ہے وہ پکا لینا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے شکر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تین چمچ ریشو کا خاص کیا رکھا کریں میٹھوں کے اندر تو اسے آپ لوگ کے میٹھے جو ہیں وہ اچھے بنتے ہیں خراب نہیں ہوتے ہیں اگر چینی کام یا زیادہ ہو جائے تو وہ خانے میں مزہ نہیں آتا یہ میں نے ڈک کر تقریباً سات منٹ کے لیے پکا لیا ہے تو اس کی یہ کریمی سی لوک جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں بہت زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اسی ٹائم پہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں اور اس طرح کی نئے نئے ریسپی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ظہار ضرور دیا کریں کہ آپ لوگ کو میری ریسپی جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں تو یہ مزے دار سا میٹھا بن کر آپ لوگوں کے سامنے دن تیار ہیں بلکل دیکھنے میں تو مزے کا لگی رہا ہوگا کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے اس کی گانیٹ جو ہیں وہ ہم کر لیں گے آلمنٹ سے اور ساتھ میں کرشٹ جو ناریل ہے اس سے کر لیں گے آرام سے مارکٹ سے مل جاتا ہے کسی بھی سٹور سے کسی بھی شاپ سے تو آپ لوگ کوئی بھی ایڈ کرنا چاہیں چیز پستہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ لوگ اگر نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بہت زیادہ کریمی ہے ابھی گرم ہے لیکن میں آپ لوگ کے سامنے ٹیسٹ کرنی ہوں بہت زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوا ہے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ